نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں یوپی لائب میں ہوں آپ کے ساتھ درگیج بڑی خبر آپ بتا دے کانپور دورے پر سی ایم یوگی آ چکے ہیں سیلفی پوائنٹ پر یوگی نے سیلفی لی ہے کیابنٹ منتری مہین سنگھ بھی ساتھ میں موجود ہیں نماوی گنگے یوجناک کا جائزہ لیا ہے سی ایم یوگی نے چودہ دسمبر کو پردھان منتری موڈی کا یہاں پر دورہ ہے اور دورے سے پہلے تیاریوں کا جائزہ لیا ہے مکھے منتری یوگی دورے پر ہیں نماوی گنگے یوجناک کا جائزہ لیا ہے سی ایم یوگی نے اس دوران سیلفی پوائنٹ پر سیلفی بھی لی ہے ان کے ساتھ کیابنٹ منتری مہین سنگھ بھی موجود ہیں پی ایم موڈی کا چودہ دسمبر کو یہاں پر دورہ ہے اور اسی دورے سے پہلے سی ایم یوگی آج تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کانپور پہنچے ہیں جہاں ان کے ساتھ کیابنٹ منتری مہین سنگھ بھی موجود ہیں اور زوران سی ایم یوگی نے سیلفی پوائنٹ پر سیلفی بھی لی ہے نمامی گنگی یوجنہ کا جائزہ لیا ہے سی ایم یوگی نے چودل سنبر کو پردان منتری یہاں پر دورے پر آ رہے ہیں نمامی گنگی یوجنہ کے کارکرم میں جہاں پر اس کارکرم کل تیاریاں کی جا رہی ہیں ماں گنگا کی نرملتہ کو لے کر کے آدھنی پردان منتری سی نریندر موڈی جی نے نمامی گنگے اور کیس احیان کو آگے بڑھایا اور اسی اتیسے سے پردان منتری جی کا یہاں پر آگمن ہے ہم لوگ اس سمیں ہیں سیسا ماؤ نالا میں یہاں ایسیا کا سب سے بڑا سیور نالا تھا اور ایک سو بیس ورسوں سے کانپور سہر کا پورا سیور گنگا زی میں اسی نالے سے گرتا تھا آج پردان منتری نریندر موڈی جی کے دوارہ پرارمب کیے گئے نمامی گنگے مشن کے کارن یہاں سیسا ماؤ نالا پوری طرح تیپ ہوا ہے یہاں کا پورا سیور ایس ٹی پی میں ڈائی وڈ کیا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اس نالے میں ایک بھی بونت سیور اب گنگا زی میں نہیں گر رہی ہے ایسے درجنوں نالے ٹیپ کیے گئے ہیں اور نمامی گنگے پریوجنا کو سفلتا پوروک اسی پرکار سے آگے وڑھایا جا رہا ہے جاج ماؤ جہاں سے آگے گنگا زی کا جل اگدم کالا ہو جاتا تھا اور پچیس ورسوں سے ایک بھی مچھلی جہاں پر نہیں دکھتی تھے آج جاج ماؤ میں پچیس ورسوں کے بعد پھر سے جلی جیو مچھلی ہے یا انیہ جلی جیو سبھی وہاں پر پھر سے پنرجیویت ہو چکی ہیں اور گنگا اویرال بھی ہوئی ہے نرمل بھی ہوئی ہے سوابھائی کرپ سے پردھان منتری موڈی جے کے پرتے ہر ماں گنگا کا بھکت اس کے پرتے آبھار بیکت کرتا ان کا وینندن کرتا ہے اور تمام جانکاری کے لئے ہمارے سے یوگی راہل کٹیار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راہل سی ایم یوگی کانپور میں موجود ہیں اور اس وقت کیا کچھ کارکرم سی ایم یوگی کا چل رہا ہے جانا چاہیں گے آپ سے بلکل درگیش آپ کو بتنا چاہوں گا کہ مکہ منتری ہو گیا جتنات آج کانپور پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں وہ پردھان منتری نرین موڈی کے چودہ دسمبر کے دورے کو لے کر کی جارہی تیاریوں کی سمیقشہ کر رہے ہیں جگہ جگہ جہاں بھی پردھان منتری کا کارکرم پرستاویت ہے ان سارے ستھلوں کا مکہ منتری نرکشہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں پردیش کے آلہ دکاری بھی موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ آج مکہ منتری کونے بارہ بجے قریب کانپور پہنچے اور اس کے بعد وہ سیدھے سی اے سے ہیلی پیٹ سے اٹل گھاٹ پہنچے جہاں پر پردھان منتری نرین موڈی جی کو آنا ہے اور یہاں پر انہوں نے ادھکاریوں کے ساتھ تیاریوں کا جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد وہ سکیمر میں بیٹھ کر دنگا میں نرکشہ کرنے کے لیے مکلے ہوئے ہیں اور ابھی انہوں نے کچھ دیر پہلے سی سامو نالے کی ستھی کو دیکھئی ہے جہاں پر اب سیل فی پوائنٹ بنا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ان جو بھی گھاٹ ہیں جن کا سوندری کون کا کار رہا ہے ان کو مکہ منتری اس کا جائزہ لے رہے ہیں ابھی فیلحال مکہ منتری تیاریوں کی سمیخشہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیلئی ہے اور ان کے ساتھ کیابنٹ منتری مہین سنگھ بھی موجود ہیں جی بنکل آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ان کے ساتھ میں پردیش کے عالی ادھکاری اور راجستر کے منتری ان کے ساتھ میں موجود ہیں مہین سنگھ بھی ان کے ساتھ میں مکہ منتری کے ساتھ میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گنگا مشن سے جوڑے جو ادھکاری ہیں وہ بھی ان کے ساتھ میں ہیں اور ہر طریقے کی جو تیاریاں ہیں پردان منتری کے دورے کو لے کر اس کو انتن روپ دیا جانا ہے کہ کیا پردان منتری آپ کو بتانا چاہوں گا درگیش کی مکہ منتری ہو گیا عدت نات کی اکشہ ہے کہ پردان منتری گنگا میں اس کیمر میں بیٹھ کر گنگا کا جائزہ لیں اس کا نرکشن کریں اور اس کے لئے بقاعدہ بنارہ سے بوٹ منگائی گئی ہے جس پر بیٹھ کے پردان منتری پوری گنگا کا نرکشن کریں گے پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پردان منتری اسی بوٹ پر مکہ منتریوں کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھک بھی کر سکتے ہیں لیکن بعد میں یہ کارکرم تل گیا ہے اب پردان منتری بوٹ پر بیٹھ کے گنگا کا جائزہ تو لیں گے لیکن بیٹھک نہیں کریں گے اور اس کے لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مکہ منتری ہوگی عدت نات کی ایسی اکشہ تھی کہ پردان منتری ایک بار بوٹ پر بیٹھ کے گنگا کا جائزہ لیں یہاں پر سی ایم یوگی اور رہیں گے اور کب روانہ ہو جائیں گے سی ایم یوگی بلکل اب سے کچھ دیر بعد جو جانکاری ہے اس کے مطابق مکہ منتری کو یہاں پر سوا ایک بجے تک رہنا ہے اور اس کے بعد میں مکہ منتری روانہ ہو جائیں گے شہر سے لیکن ابھی فیلال مکہ منتری تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد قریب آدھے گھنٹے بعد مکہ منتری شہر چھو سکتے ہیں سی ایم یوگی نے سلفی پوائنٹ پر سلفی لی ہے اور یہ کاریوں کے ساتھ جائزہ لے رہے ہیں پی ایم موڈی کے دورے سے پہلے یہاں پر تیاریوں کا کانپور کے دورے پر ہیں سی ایم یوگی اور یہاں پر سلفی پوائنٹ پر سلفی لی ہے ان کے ساتھ کیابنٹ منتری بہین سنگھ میں موجود ہیں